اس کے بعد ایک سوال اور کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کن نبوت دی گئے انہیں یہی نسال کیوں دی گئی انہیں ہی کن نبی بنایا گیا اللہ اس کا جواب دے رہا ہے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاءِنُ رَحْمَتِ رُوتِك کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یہ ایک بہت ہی پیارا سوال ہے کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبی بنایا گیا اب اللہ یہ پوچھ رہا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجنا ضروری تھا اب بھیجا اب یہ فیصلہ کون کرے گا اللہ فیصلہ کرے گا یا تم فیصلہ کرو گے لوگوں کو گمرہی سے بچانے کے لیے کسی رسول کا لوگوں کی طرف انسانیت کی طرف بھیجا جانا ضروری تھا بھیجنا ہے کسی کو اب فیصلہ کون کرے گا کہ کس کو رسول بنایا جائے تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ مستحیفر تم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک مان رہے ہو کہ ہم جس کو رسول چاہیں اللہ اس کو رسول بنا کر کے ہمارے پاس بھیجے رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو بھیجنا ہے اللہ فیصلہ کرے گا کس کو بھیجنا ہے اگر تم کو ہمارے فیصلے سے بھیجنا ہے اس کا مطلب تم خدائی میں شرکت کے دعویدار ہو کہ خدای میں ہم شریک ہیں اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ستارے کی قسم کھائی بہت ہی باریک بات بولنے جا رہا ہوں اس لیے کہ اس باریک بات میں جو در حقیقت قسم سے مستفاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رسالت اور آپ کی رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فرمایا ستارے کم نکلتے ہیں دوپتے کب ہیں جب دن نکلنے والا ہوتا ہے دن نکلنے سے پہلے دوپ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا قسم ہے ستارے کی جب وہ جھوک جائے اب بتائیے پوری رات گزر گئی ہے رات کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے اب دن نکلنے میں تھوڑی دیر واقعی ہے بویا چالیس سال نبی کے گزر گئے ہے اب تھوڑے سے دن اور واقعی ہے چالیس سال تک تمہارے درمیان رہا نبی روشنی میں پوری روشنی میں رہا اب رات کا پورا حصہ گزر گیا ستاروں کے درمیان اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سورج کے نکلنے میں اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ چھوٹ بولے گا پوری رات تو چھوٹ نہیں بولا جی رات کا اکثر حصہ گزر گیا چالیس سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزر آیا تم اس کو عمیل بولتے رہے سادیت بولتے رہے اس کی زبان سے کبھی تم نے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی امانت میں اس میں خیانت نہیں کی کہیں کسی غلط جگہ پر نہیں گیا اس کی کتاب زندگی کے ہر ہر ورک کو تم نے روشن مانا ہے اس کی زندگی کے کسی پہلو پر انگوشت اعتراض اٹھانے کیا تمہیں جرات نہیں ہوئی جسارت نہیں ہوئی چالیس سال کے بعد یہ کیسے افترہ کر سکتا ہے وہ بھی افترہ علاللہ اللہ کے اوپر افترہ یہ نام ممکن ہے اللہ نے ستارے کے قسم کھائی ہے اور کیا قسم ہے ستارہ ڈوبتا ہے چالیس سال کے بعد آدمی سنجیدہ ہوتا ہے بڑا پتاری ہو جاتا ہے ایسے کہ اب ستارے ڈوب گئے اب سورج نکلنے والا ہے ستارے کے قسم کھا کر کے وہ بھی چھپنے والے ستارے کی کہ اب ڈوب گیا ہے ستارہ قریب ہے ڈوبنے کے اب سورج نکلنے کی تھوڑی ہی دیر باقی سورج نکلنے میں اب صبح کی آمد آمد ہے قسم کھا کر کے فرمایا گیا مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نا تو زلالت سے متشریف ہے نا غوایت سے ایک ہے زلہ ایک ہے غوا زلہ مانے کیا ہوتا اور غوا مانے کیا ہوتا کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کی کیا حضر ہوتا ہے اسے پڑھنو نا وردو میں تو پڑھنو نا تو اب ان جوحلہ کے کہنے کی وجہ سے مدرسے بند کر دینے چاہیے تاکہ نہ زلالت کا مطلب سمجھ میں ہے نہ غوایت کا مطلب سمجھ میں ہے مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تو ایک ہے زلالت ایک ہے غوایت تو میرا نبی تمہارا صاحب نہ تو زلالت سے متشریف ہے نہ غوایت سے متشریف ہے نہ غوایت نہ غوا یہ غوایت کیا زلالت کیا ہے لا علمی کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف that is called زلالت اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف that is called غوایت اب دیکھیں چالیس سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نبی میرا نبی صحیح راستے سے ہٹا نہیں کبھی غلط راستے پر نہیں گیا اور نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی غلط راستے پر نہیں گیا ایک چھوٹی سی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت کو بیان کر دیا گیا صیرت بولے کوئی نبی کی صیرت بیان کرو تو یہ آیت پڑھ دیجئے سیرت ختم نبی کی صیرت ختم ایک جملے میں نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی خطا نہیں کی کبھی گناہ نہیں کیا ل 커�ہ الرح Tang اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا آپ کو محفوظ رکھا گیا آپ کو معصوم رکھا گیا آپ کی زندگی کا لمحہ معصوم اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم لہذا نبوت سے پہلے بھی آپ غلطوں سے محفوظ اور نبوت کے بعد بھی غلطوں سے محفوظ لہذا آپ پوری صیرت ایک آیتِ کریمہ میں سمٹ کر آگئی ترحقیقت اس آیتِ کریمہ میں پورے سمندر کو پوزے میں بند کر دیا گیا ہے یہ بجمستق ہے وَالنَّجْمِدَ یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کا اندار جسے ہیمان تعدہ ہو جاتا ہے وَالنَّجْمِدَ جو حلہ جو ہے در حقیقت غور کریں کہ قرآن حکیم کیا اس کو کیسے سمجھنا چاہئے وَالنَّجْمِدَ مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا میرا نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے زبان اس کی ہوتی بات اللہ کی ہوتی ہے یہ ہے نبی کا مقام اس کا مرتبہ